غازہ میں جو ہو رہا ہے بیس لاکھ کے خریب لوگ غازہ میں رہتی ہیں گیارہ لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غازہ کو مکمل طور سے ختم کر دیا جائے یا پھر ان کو سینائی سہرہ میں ڈیزرٹ میں لے جا کر مصر کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے جو آج ہمارے بھارت کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر جو لوگ اسرائیل کے سٹینوگرافر اور چمچا گری کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ غازہ میں مرنے والے بچے تمہاری اولاد اگر ہوتی تو کیا گولتے تم اور اگر غازہ میں بلڈنگیں جو گرائی جا رہی ہیں اگر تمہارا ٹی وی سٹوڈیو گر جاتا تو تم کو کیا تکلیف ہوتی بتاؤ افسوس ہوتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلموں کو ظالم خرار دے رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم زہیر آباد کی عوام کم سے کم میرے وطن عزیز کی عوام یہ جان سکے کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے اور جو لوگ آج یہ کہتی ہیں کہ بھارت کو بھی اسرائیل کی طرح بننا ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں تم بھارت کو رسوا کرنے کی کوشش مت کرو بھارت وطن عزیز انڈیا ایک بڑا اچھا ملک ہے ہمارے لیے تم بھارت کا تخابل اسرائیل سے کر کے بھارت کی توہین کر رہے ہو بھارت کے بارڈر سب کو معلوم اسرائیل کے بارڈر کسی کو نہیں معلوم بھارت میں آئین ہے اسرائیل میں کوئی کانسٹیوشن نہیں ہے بھارت میں اقلیتوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم زہیر آباد کی اس روڈ پر نہیں چلو گے تمہاری روڈ مختلف ہے اسرائیل میں اسرائیلیوں کیلئے روڈ الگ ہے فلسطینیوں کی روڈ الگ ہے بھارت میں یہ تو نہیں کیا جاتا کہ اگر میں گھر سے نکلوں تو مجھے ایک سو چیک پائنٹ کو پاس کرنا پڑے گا یہ غازہ کے لوگ سولہ سال سے ایسا کر رہے ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے جیل میں رہنا آسان ہے غازہ میں رہنا اتنا مشکل کام ہے کم سے کم جیل میں کوئی جا کر خیدی سے مل سکتا ہے جیل میں اس کو تین ٹائم کا کھانا ملتا ہے مگر غازہ کے لوگوں کو سولہ سال سے ظلم ان پر کیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غازہ کی عوام کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے اور یہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جھوٹے ہیں یہ لوگ یہ لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں زائن اس لوگوں کو ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ارے تم سے اچھا تو وہ شیر ہے جنگل کا جو اپنی بھوک کے لیے کسی جنور کو مار کر کھاتا ہے تم تو حیوانیت کے بھی نظروں سے نیچے گر چکے ہو جو ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو چھوٹ پہ چھوٹ بولتے ہو